نمشکار میں ہوں پونتیاگی کسان یونین کے دوارہ بلایا گیا بھارت بند پوری طرح وفل رہا ہے اور یہ صد کر رہا ہے کہ بھارت کے کسان یہ جو فرجی کسان نیتا بنے ہوئے گھوم رہے ہیں ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے کیونکہ موڈی سرکار جب سے آئی ہے جتنا ایم ایس پی پر اناج موڈی سرکار نے خریدا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ریکورڈ ہے اور جو کسانوں کو فیسلیٹی موڈی سرکار نے دی ہے جیسے کی سمان نے دی گاؤں کے اندر بجلی گاؤں میں راستے اور کسانوں کے کچھے گھروں کی جگہ پکے گھر بنا کر دیئے کسانوں کے پریواروں میں اجولہ گیس دی اور کسانوں کے پریوار میں ہی جو گریب لوگ ہیں ان کو پانچ لاکھ تک کا بیمہ یوجنہ کا لاب دیا اور اس کے قارن آج پورے دیش کے گریب کسان موڈی کے ساتھ کڑے ہیں موڈی دی کا جو یہ نعرہ ہے کہ یہ گریبوں کی سرکار ہے اسی نئے واقعی میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ڈالا ہے وہ گریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والے یا گریب لوگ جو کی پی ڈی ایس کارڈ ہولڈر ہیں ان کو اس کا ایفیکٹ پڑا ہے پچھلی بار کرسی بل کے ویرود میں جو اندولن کیا گیا تھا اس سمیں کسانوں کو بہکایا گیا تھا اور ان کی ایک میڈیا ٹیم اور باقاعدہ ٹولکٹ تیار تھی جس کے لیے سرکار تیار نہیں تھی کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے کسانوں کے جو فائدے کے بل بنائے گئے ہیں اس کے ویرود میں بھی کوئی نیریٹیو چلایا جا سکتا ہے سرکار کی تیاری نہیں تھی اور اسی لیے ان کے جھانسے میں کسان آ گئے حالانکہ اس سمیں بھی ہم نے دیکھا کہ مٹھی بھر کسان نیتا اندولن رتھ تھے کیونکہ ان کی فنڈنگ آ رہی تھی عام کسان اس سمیں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن ہاں پکش میں آنے کے بجائے لوگ نیوٹرل ہو کر بیٹھ گئے اور سرکار پر پریشر بنا کیونکہ انہوں نے دلی گھیر لی تھی اس بار سرکار کی تیاری تھی اور اس تیاری کا اثر دیکھئے کہ دلی پہ دھاوا بولنے کی تیاری سے جو لوگ یہ فرجی نیتا چلے ان کو ہریانہ کے بورڈر پر گھیر کر وہاں سرکار کی سکتی کے قارن ایک انچ آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور اس میں یہ جو فرجی نیتا ہیں ان کے جو بیان ہیں اس کے قارن پورے دیش کے اندر گصہ ہے خاص طور پر کسان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بھاشا کسی بھی سادھارن کسان کی ہو نہیں سکتی اور جو مانگ لے کر کے یہ دلی کوچ کر رہے ہیں ان کی تیاریاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ ایک ید کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ سوچئے یہ جو پنجاب کے کسان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہمیں دلی میں سانتی پور وقت پردرشن کرنا ہے ہمیں ہریانہ میں کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں کھٹر سرکار یا آسو گیس کے گولے کیوں مار رہی ہے یہ فوٹویں جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہم کوئی آتنکوادی تھوڑے ہی ہیں یہ جو ہریانہ کی پولیس ہے یہ ہمارے اوپر گولیاں چلا رہی ہے میں اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسان ہیں اس لیے آپ کے اوپر روڑ کی گولی چلی ہے کیونکہ آپ سڑکوں پہ اتپات مچا رہے ہیں اور آپ جس سڑک کو گھیر کر بیٹھے ہیں جو پنجاب کو جوڑنے والی مین روڈ ہے اور وہ ہائیوے ہے اس پر اگر آپ بیٹھتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کو پرتیدن نقصان ہو رہا ہے اب آپ کو سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ کو یادی مانگ کرنی ہے تو یہ موڈیفائیڈ کسانوں کے جو ٹیکٹر ہیں جو ٹرولیں ہیں ان کو آپ گھر میں رکھئے بس پکڑیے ٹرین پکڑی ہے اپنی گاڑی سے آئیے آپ کا سواگت ہے دلی میں انیک بڑے بڑے اندولن ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی اس طرح سے نیجی گاڑی لے کر نہیں آتا ہے لیکن یہ تو جد پیڑے ہیں ہمیں تو ٹیکٹر لے کے جانا ہے اور وہ بھی ٹیکٹر ہجاروں میں کیوں اس کا جواب دیا ہے ہریانے کے گریس اچیو نے اصل میں ہریانے چنڈیگڑ کی جو کوٹ ہے ہریانہ پنجاب کی اس چنڈیگڑ ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار سے یہ پوچھا کہ آپ نے ان کو بورڈر پر کیوں روک رکھا ہے کیوں سڑک پر کٹیلے تار لگائے گئے کیوں ان کے اوپر آپ نے جو آنسو گیس کے گولے ہیں ان کو چھوڑا ہے اس پر جو گریس اچیو ہے ہریانے کے ان کو طلب کیا گیا اور آپ کو بتا دیں یہ جو گریس اچیو ہے انہوں نے باقاعدہ کوٹ میں ٹی وی ایس این پر ساتھ جو ہیں انہوں نے ہائی کوٹ میں ایک اسٹیٹس ریپورٹ دی اور اس اسٹیٹس ریپورٹ میں جو کھلاسہ کیا ہے گریس اچیو نے آپ سب کو سمجھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہے کہ یہ جو پنجاب کے کسان ہیں کچھ اس میں ہریانے کے بھی کسان سامل ہیں جن کی سنکھیا ماتر ایک سے دو پرزنٹ ہے لیکن یہ کسی ایک وشیش پارٹی سے سمجھ رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیکٹروں کو ایسا موڈیفائی کرا دیا ہے جس سے کی وہ بکتر بند گاڑی جیسا اس میں بدلاؤ کر دیا گیا بڑے بڑے بلوجروں کو یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں کرین ان کے ساتھ میں ہیں اور ان کے موڈیفائی ٹیکٹروں میں جس طرح کے بمپر آگے لگائے گئے ہیں ان کی پوری تیاری ہے کہ یہ ہر بیریکیٹس کو توڑ کر ڈلی جانا چاہتے ہیں اور ان کی جو ٹرولیاں ہیں اس میں اوید ہتیاروں کے جکیرے کو انہوں نے چھپا رکھا ہے اور یہ انٹیلیجنس انپوٹ جب ہریانے کے گرہ سچیب کے پاس تھی اسی کے قارن یہ تیہ ہوا کہ ان کو دلی سے دور رکھا جائے گا دلی پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور اسی کے قارن ان کے ساتھ سکتی کی جاری ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے پاس یہ ریپورٹ ہے کہ یہ دلی میں جا کر وہاں ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں سنسد کا اور پردھان منتری کے گھر کا گھیراو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اراجکتہ فیلائی جا سکے اور انہی کے بیچ میں خالستان کی مانگ کو لے کر چلنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دوہزار بیس اکیس کے جو کرسی بل کے واپسی کے اس سمعے میں آندولن ہوا تھا تب بھی آپ نے دیکھا کہ خالستان جندہ باد کے نارے لگے اور لال قلعے پر وہاں خالستان کا جھنڈہ لہرہایا گیا یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ٹیکٹر کی پریڈ کرنی ہے اور آپ یاد کریے کہ یہی کسان نیتا تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چھبیس جنوری میں جب چینیکوں کی پریڈ ہو سکتی ہے تو ہمارے ٹیکٹروں کی پریڈ کیوں نہیں راکیش ٹکیت کے بیان آئے تھے اور اس کے بعد سرکار نے یہ تہہ کیا کہ اگر یہ ٹیکٹر کی پریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک نشچت روٹ دیا گیا تھا اور ان کی مانگوں کو دیکھتے ہوئے ڈلی پولیس نے ان کے اوپر بھروسہ کیا حالانکہ اس سمیں بھی انپورٹس تھے کہ یہ ہنگامہ کریں گے لیکن اس کے باب جود بھی ان کو ٹیکٹر کا مارچ کرنے کی ڈلی میں انمتی دی اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ یہ لال قلعہ پہنچ گئے ترنگے کا اپمان کیا اور خالستانی ایجنڈے کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے خالستانی جنڈہ پھیرایا تین سو پولیس کرمیوں پہ حملہ کیا یہ سب ہوا سانتی پوروک آندولن کے نام پر اس بار سرکار الٹ موڈ پر ہے کینڈری ایجنسی راجعوں کی ایجنسی یہاں ان کے پاس جو انپورٹس ہے اس کے آدھار پر یہ تیہ کر چکی ہے کہ ان کو دلی سے دور رکھا جائے گا اور کسی بھی قیمت میں ان کو اگر پردرشن کرنا ہے یہ ابھی بھی سرکار کہہ رہی ہے کہ بسیں چل رہی ہیں ٹرین ابھی بھی چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پنجاب سے دلی میں ٹرین نہیں آ رہی ہے پنجاب سے دلی میں بسیں نہیں آ رہی ہیں پوری طرح آ رہی ہیں آپ آئیے بس سے آئیے ٹرین سے آئیے نجی وہان سے آئیے لیکن آپ کو بڑے بڑے ٹیکٹر ٹرولا یہ لانے کی عنومتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں تلوار بھالے یہاں تک کی گھڑ سوار تلوار بھالے لیے ہوئے لوگ بھی آپ نے اس میں دیکھے ہوں گے اور ابھی ہریانہ کی آپ کو بتائیں کہ پولیس ادک شک ہے پودا ڈابلا انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے ہریانہ پولیس کی جو اوفیشیل ایکاؤنٹ ہے ایکس پر انہوں نے پوسٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے وہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ پتھر باج پولیس کرمیوں کو پتھر سے گھائل کر رہے ہیں اور اس کے قارن سے ارد سینک بلو کے ساتھ اور ہریانہ پولیس کے اٹھارہ جوان جس میں ایک ڈی ایس پی رینک کے ادھکاری بھی ہیں پتھر سے گھائل ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو سانتی پوروک پردرشن کے لیے چلیں یعنی سیدھا ایک معاملہ ہے کہ یہ ایک شریعنتر ہے اور اس شریعنتر کے پیچھے کہیں نہ کہیں کونگریس کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے عام آدمی پارٹی کی بھی سہمتی اس کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے اور اس کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ بھگون سنگھ مان جو کی پنجاب کے مکہ منتری ہیں وہ پریس کونفرنس کر کے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور وہاں کا ڈی جی پی ہریانہ کے ڈی جی پی سے پوچھ رہا ہے آپ کا ڈرون ہمارے ایریے میں کیوں گزا سوچئے معاملہ اتنا سمیدن سیل ہے اور ایسا سمیدن سیل ہے کہ یہ دلی میں دیش کی راجدانی میں ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری کے آواز کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں سنسد کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں پنجاب کی پولیس انہیں روکنے کے بجائے ہریانہ پولیس جو روک رہی ہے اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈرون ہمارے ایریے میں کیسے آیا پنجاب کا مکہ منتری یہ سوال اٹھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو جو ہے کیوں روکا جا رہا ہے سوال تو یہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنا تھا پنجاب میں سو سو ڈڈڈڈ سو کلومیٹر دور سے جب یہ کسان ٹیکٹر لے کر چلے اور جب یہ ٹیکٹروں کو موڈیفائی کر آ رہے تھے جب یہ سارا سڑین ترہ چلے تھے آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا ہم نے دیکھا پنجاب کی پولیس نے بھی روکنے کی کوشش کی لیکن کیول دکھاوے کے لیے تاکہ یہ کہا جا سکے ہم نے بھی روکا تھا سڑکوں پہ بیریئر لگایا ٹیکٹر نے ایک دھکا مارا کسانوں نے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور یہ سائیڈ ہو گئے دکھانے کے لیے انہوں نے کیا لیکن پوری منصہ صاف دکھائی دیتی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی پنجاب کی سرکار اور کونگریس کے نیتا یہ مل کر کے دلی میں ہنگامہ کرانا چاہتے ہیں تاکہ موڈی کو بدنام کیا جا سکے اور اس طرح کے بیان ہمارے سامنے آئے تھے ان کی جو مانگ ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کس طرح کی ناجائج مانگ لے کر کے یہ چلے ہیں انہوں نے کہا ہے ایم ایس پی پر گارنٹی سرکار دے اس کے قارن سے دس لاکھ کروڑ روپے کا اترکت بوجھ سرکار پر پڑے گا اور جو کی تیئیس فصلوں پر ہے آپ سوچئے دس لاکھ کروڑ روپے ہمارے پورے موڈی سرکار کا جو کارے کال رہا ہے اس میں ایک سال میں وہ انفرائیٹ چکچر پر کھڑا کھرچ کرتا ہے اب اگر ایم ایس پی کی ان کی مانگ مان کر تیئیس جو انہوں نے فصل کی بات کی ہے اگر اس پر ہی گارنٹی دے دی جائے اور ساری فصل ان کی کھری دی جائے دس لاکھ کروڑ روپے سرکار کو اس مد میں کھرچ کرنا پڑے گا کیا یہ سمبب ہے اتر ہے نہیں دوسری طرح آپ کو بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دس ہزار روپے ہر گریب ساٹھ سال کے اوپر کے کسان کے بزرگ کو مہیلا اور پرش کو پینسن دی جائے اس پر بھی ایک سوال ہے کہ گریب تو وہ ہے جو ریڈی پٹری پہ بیٹھا ہے گریب تو وہ ہے جو رکشہ چلا رہا ہے گریب تو وہ ہے جس کے پاس جمین پیٹ بھرنے لائق کی بھی نہیں ہے یہ بڑے بڑے ٹیکٹر موڈیفائی ٹیکٹر لے کر چلنے والے مرسیڈیز گاڑی میں چلنے والے بڑے بڑے فارم ہاؤس والے یہ پنجاب کے کسان جس کو ایم ایس پی کا اسی پرسنٹ فائدہ انہی کو ملتا ہے نبی پرسنٹ فصل ان کی آج بھی ایم ایس پی پر خرید ہوتی ہے یہ رہیس جادے ان کو سرکار پینسن کیوں دے یہ کئی ایسے سوال ہیں اور اسی لیے دیس کا عام کسان سمجھ چکا ہے کہ یہ کیول پنجاب کے کسانوں کا رچہ ہوا سڑی انتر ہے اور اسی لیے پنجاب کے ان کسان اور جو باقی کسان یونین ہے ان کے نیتاؤں کے آوان پر کوئی بھی کسان ان کے بہکاوے میں نہیں آیا اور اسی لیے یہ بند پوری طرح وفل رہا اور اب سرکار ان کے خلاب سکتی کرے گی کیونکہ سرکار یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا عام کسان دیش کے ان راجیوں کے کسان بھی ان کے پکش میں ہیں یا نہیں جیسا کی نیریٹیو چلایا جارہا تھا کہ پورے دیش کے کسان ہمارے ساتھ ہیں وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ پنجاب کے علاوہ ہریانے کے بھی کسان اس میں شامل نہیں ہے تو ایک طرف سے پوری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ان کا شڑیانتر ایکسپوز ہو گیا ہے اور ان کا جو بھی یہ ہے اندولن یہ بھی فل ہو گیا ہے اور اب اگلے کچھ ہی دنوں میں بلکہ کچھ گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اب پولیس ان کے شڑیانتر کا کھلاسہ کرے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے ممند ہیں اس کے پیچھے جو ان کی طاقت ہے اس کا کھلاسہ بھی ہونے جا رہا ہے جو میرے پاس جانکاری ملی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں وندے ماترم